دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ تبلہ لیسنس خوب انجوائے خیر رہے ہوں گے اور آج ہم جو ایک کلاسیکل تال ہے اس کا نام ہے تین تال ورلڈ فیمس تال ہر تبلہ پلیئر کو آنی ہی چاہیے اس کی جو ماترہ ہیں وہ ہے سولہ پر سولہ ماترہ سن کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ سولہ ماترہ میں سب کچھ ریپیٹیشن پر ہے تو اس کے چار پارٹ ہیں پہلا پارٹ دھا دھن دھن دھا دوسرا پارٹ سیم ہی ہے وہ بھی دھا دھن دھن دھا تیسرا پارٹ دھا تین تین تا چوتھا پارٹ تا دھن دھن دھا تو ہم یہ سکرین پر سامنے سارا کچھ آ جائے گا آپ نے وہاں اتار لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اتارتے جائیے تانکہ آپ کو سیکھنے میں جو ہے دکت نہ آئے چلیے ہم شروع کرتے ہیں تین تال ماترہ سولہ وپاگ وپاگ چار اور تالی جو ہے اس کو اگر ہم تالی پر بجاتے ہیں تو تالی ہے اس کی پہلی ماترہ پر کیسے دھا دھن دھن دھا اور پانچ بھی ماترہ پر پھر تالی ہے دھا دھن دھن دھا آگے آگے نو بھی ماترہ نو بھی ماترہ کھالی دھا تین تا آگے آگے تہر بھی ماترہ تا تالی پر دھن دھن دھا چلیے تبلے پر کیسے بجتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں دھا دھن اسی میں بھی آپ اگر یہ فارمولا استعمال کر سکو کہ پہلا گے دبا کر دوسرا اٹھا کر دھا دھن دھن دھا کیسے دھن دھا، ٹھیک ہے دھن دھن دھا Pierarm ٹھان دھن دھا دھا دھن دھن دھا 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 تل 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 جمز پر آگے نو تل دھن اب جو دھن بجانا ہے یہ اس فنگر کی باری ہے پہلی علی ٹھیک ہے سو تا کے بعد تا یہ تہرمی ماترہ دوبارہ تا دھن دھن دھا دھا یہ سولہ ماترہ پر سولہ ماترہ کے بعد پہلی ماترہ پر سام آ گیا ٹھیک تو یہ پہلے ہم دھا دھن دھن دھا دو بار بجائیں گے سیکھنے میں آسانی ہوگی آپ کو یہ دیکھئے دھا دھن دھن دھا ایک بار دھا دھن دھن دھا تو سیم جو چار بولوں کا ایک سیٹ ہے وہ ہم نے دو بار بجائی ہے دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا اگلی باری دھا تین تین تا یہ تیسرا سیٹ پورا ٹھیک ہے اب اس کی باری یہ شروع کرنا ہے دھن دھن دھا اور اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو میں بولنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ اب ٹیلی کر لو دھا دھن دھن دھا دھن دھن دھا دھا تن تن تا تا دھن دھن دھا دھا تو اس کے الگ الگ پرکار ہیں آپ دھا دھن دھن دھا اگر آپ نے دھا نہیں بجانا تو آپ کیا کر سکتے ہو دھا دھن دھن نا یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ بجانا اور آسان ہو جاتا ہے اس کو فاسٹ کرنا بھی ہو رہا سان ہو جاتا ہے یہ دیکھئے کیسے دھا دھن دھن نا پھر دھا دھن دھن نا دھا تن تن تا تا دھن یہ اس فنگر کے ساتھ دوبارہ تا دھن دھن نا دھا ٹھیک سو دھا دھن دھن نا تو ہر چوتھی بیٹ کو آپ نا میں کنورٹ کر ساتھ ہو کیسے دھا دھن دھن نا دھا دھن دھن نا دھا تن تن نا تا دھن دھن نا آپ کہیں گے کہ پہلے کو پھر آپ نے دوسرا کروایا وہ اس لیے ہے کہ ٹریڈیشنل ٹھیکا دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا یہ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تو اس میں بھی پریکٹس کا لینے ہیں تو یہ بھی بول آپ کو آتے ہیں بجانے تو اس لیے میں بولوں کی طرف زیادہ سٹریس نہیں دوں گا کیونکہ یہ تو سیمپل بول ہے ٹھیک ہے دھا دھن دھن نا دھا دھن دھن نا دھا تن تن نا دھن دھن نا دھا ٹھیک ہے تو اس میں کوشش کیجئے ایک بار زور سے اور ایک بار اٹھا کر دھا دھن دھن دھا دھا تن تن تا تا دھن دھن دھا اگر آپ نے یہ فنگر اپنی تیار کرنی ہے تو اس سے بڑیا ٹھیکا اور کوئی نہیں ہے ہاتھ کو تیار کرنے کے لیے یہ سارا یہ بیسک ٹھیک ہے تو بجانے والے اس میں بہت سی ویریشنز کرتے ہیں وہ سب بھی اس کے پرکار ہیں پر جو بیسک ہے جس سے آپ شروع کر سکتے ہیں وہ یہی ہے دھا دھن دھن نا ایون آپ کے اگر پرولم ہے یہ نہیں بجھ رہے تو اس کو اگلا پارٹ یوز کر کے یہاں میدان میں بجھا سکتے ہیں دھن کیسے دھا دھن دھن نا دھا دھن دھن نا دھن دھن نا دھا اکے سو ہاتھ ہلکا ہاتھ کو ٹائٹ نہیں کرنا یہ ٹائٹ تب ہوگا جب آپ ہاتھ سے زیادہ جتنی آپ کی سپیڈ نہیں ہوگی اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اگر گاڑی آپ نے پہلے گیر میں ڈالی ہے اور ریس دے رہے ہیں تو گاڑی تو نہیں آگے چلنے والی ہاں گاڑی کا زور لگ جائے گا وہ گرم ہو جائے گی تو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ابھی آپ کا تبلہ پہلے گیر اور دوسرے گیر میں ہے تو اتنی ہی سپیڈ میں رکھنا ٹھیک ہے زیادہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھے سے پیار سے بجائیے اور اسی سپیڈ کو انجوائے کیجئے تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو جو ہے آپ کا تبلہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آسکے سب سے پہلے تو آپ اپنا تبلہ انجوائے کرنا شروع کیجئے اگر آپ نہیں کر رہے تو دوسرا تو بالکل نہیں کرے گا سب سے پہلے آپ کو اپنا تبلہ پسند آنا چاہیے اس کے بعد ہی باقی لوگوں کو آئے گا لگاتار پریکٹس کیجئے اور کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ دس دن کے بعد آجے گا یا اتنے گھنٹے کیجئے اور اس دن کے بعد آجے گا ایسا کچھ نہیں ہے روز آپ پریکٹس کرو گے تو ہاں آپ کو پریورتن ضرور لگے گا کہ ہاں کل میں ایسا بجا رہا تھا اور آج ایسا بجا رہا ہوں تو یہ ضرور ہوگا پر آپ بلیو نہیں کرو گے کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہو اور آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہو کہ مجھ سے نہیں بجرا میں نے نہیں بجانا کیونکہ کئی بار لگتا ہے کہ جیسے پہلے آ رہا تھا اب تو ایسا بھی نہیں بجرا وہ تھکاوٹ کے قارن ہوتا ہے تھکاوٹ منٹلی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے قارن ہوتا ہے پر وہی لیسن آپ اگر چھوڑ دو اس کو اور اگلے دن بلکل تھنڈے دماغ سے بجاؤ تو وہی لیسن اپنے آپ بڑیہ بجنے لگتا ہے تو یہ کوئی چمتکار نہیں ہوتا وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا دماغ کی حالت ہوتی ہے اسی حساب سے وہ بجتا ہے وہ سب ہی کچھ آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے پھل کی اچھا نہیں رکھنی ٹھیک آپ نے اپنے بجانے کی طرف دھیان رکھئے پریکٹس کی طرف دھیان رکھئے آ رہا ہے نہیں آ رہا وہ آپ کا کام نہیں ہے پنجابی میں ہے ایک قویتہ ہے کہ مالی دا کم پانی لانا تیو پر پر مشکاں پائے تیو مالک دا کم فل فل لانا وہ لائے جانا لائے سو ہمارا کام پانی دینا ہے ہم بھر بھر کے پانی دیں گے فل فل دینا وہ مالک کا کام ہے اس کی موج ہے لگائے نہ لگائے پر جو بھی کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں وہ اناند رہ سے وہ جو گرہن کرنا چاہیے سو تبلے میں یہی آپ کو جو اپروچ کے ساتھ آپ کو تبلہ سیکھنا پڑے گا ٹھیک سو بہت ہو گئی دھارمک باتیں سو امید ہے آپ کو یہ لیسن آج کا پسند آیا ہوگا اور آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کرو گے ویڈیو بنا کر بھی مجھے بھیسکتے ہیں میرا نمبر یہ سکرین پر آ رہا ہے آپ یہاں ورس ایپ کر سکتے ہو اور اپنی ویڈیو مجھے چیک کر آ سکتے ہو پریکٹس کرتے کی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں کچھ فیڈبیک دے سکوں اور آپ کا تبلہ اور امپروو کر سکوں لیے یہ خوشی والی بات ہوگی سو ملتے ہیں اسی شب اچھا کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات تب تک کے لیے دھنے بات ہوگی